سمازاری پارٹی سے سانسل آدم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے نرواشن کو علیہ آباد ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے عبداللہ آزم سوار سیٹ سے بدھائک چنے گئے تھے اس معاملے میں سال دوہجار سترہ میں بی ایس پی کے نیتہ نواب قازی ملی نے چناؤ یا اچکہ دائر کی تھی عبداللہ کے نرواشن پر دی گئی عرضی پر انہوں نے کہا تھا کہ ورز دوہجار سترہ میں چناؤ کے وقت آزم خان کے بیٹے نیونٹم دردارت عمر پچیس سال نہیں تھی چناؤ لڑنے کے لیے انہوں نے فرضی دستاویز داکل کیے تھے اور جھوٹا حل اپنامہ داکل کیا تھا قازی ملی کی عرض سے دائر کی گئی عرضی میں عبداللہ آزم کے دستونی کلاس کی مارک شیٹ کے ساتھ کئی اہم دستاویزوں میں درد جن ٹی کو آدھار بنایا گیا تھا حالانکہ پورے معاملے کو لے کر عبداللہ آزم کا کہنا تھا کہ پرائمری میں داکلے کے وقت انداز سے جن ٹی درج کی گئی تھی ہماری آج علاباد ہائے کورٹ سے ہماری کیس کا فیصلہ آیا ہے جس میں عبداللہ آزم کی ودائی کی نرس کی گئی ہے اور لگ بگ چھے سال کا بین لگا ہے انہوں نے دوہزار سترہ کے چناب میں یہ فالس جھوٹے پیپر داخل کیے تھے ریٹرننگ آفیسر ان کا تھا سرکار کا دباو تھا اور سرکار کی پیسوں کا درپیوگ کیا انہوں نے سبتہ کا درپیوگ کیا اس کے بعد یہ چناب لڑے انہوں نے جیتے بھی انہوں نے سبتہ کے بل پہ جیتے ہیں اور جس طریقے سے نگر پا لے داؤں گا انہوں نے پیسے دیا سرکار سے اس بل پہ جیتے ہیں دباو کے بل پہ لیکن آج ہائے کورٹ سے راحت ملی ہے ہائے کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ہماری نہیں یہ سوار ڈانڈا کے لوگوں کی جیت ہے رامپوروالوں کی جیت ہے اور اس میں اب ان کی ویدھائی کی نیرہ